اسلام علیکم ناظرین گریڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان مسیم عباس ناظرین میں جب صبح آفیس جاتا ہوں اور آفیس سے جب میں رات تو گھر آفیس جاتا ہوں تو میں سوزانہ تقریباً واپی دعائیاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پریس کلپ کے باہر ایک جرنرلسٹ عظم نیر صاحب جو ہے کافی حصے سے یہاں پر احتجاجن اکیلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں سوہی آتے ہیں شام تاکہ یہ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو یہ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں سب سے پہلے میں ان سے یہ جانوں گا کہ ان کا یہاں پر بیٹھنا اور اکیلے بیٹھنا احتجاج کرنے کا آخر کار مقصد کیا ہے وہ آج میں عظر منیر صاحب سے بات کر کے جو ہے جانوں گا جی سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے ایک ٹائم دیا آجا یہ بتائیں کہ آپ میں کافی دھائیوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں اوپیس جاتا ہوں آتا ہوں تو آپ سبوش ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں شام کو بھی ادھر ہی ہوتے ہیں تو اس پر یہ بتائیں مجھے کہ آخر یہاں پہ آپ کو لکھا بھی ہوئے کہ آپ نے ساتھ میں میں پھول کرتا ہوں بھی آپ نے ساتھ لکھی ہوئی ہے کر رہا ہوں تو اس بارے میں تھوڑی سی زیادہ سوئی کی جانتے ہیں آپ نے جاننا چاہتے ہیں کہ یوں میں نے پھول کرنا ہوں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے میڈیا پر تو ہے وہ مابندیاں ہار ہار کرا کے اس وقت کو ہم سے ہیں وہ ہونے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں نے یوں خان کا دور بھی دیکھا ہے یا یادہ بھی زیادہ بھی مگرفتا بھی زیادہ سے دور سے زیادہ یہ جو ہے مابندیوں کا دور ہے تو اصل میں یہ ہے کہ لئے ہے عزادی اظہار کے لئے اور عزادی صاحبت کے لئے جو ہے یہ ملکی بھی بیش کلورمان کی جو خریفتاری تھی اس نے ایک کیٹلسٹ کا کام کیا رہا ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ تھا جو تھا پھر یہ اس چیز میں جب پیٹلسٹ کا کام کیا میں نے پھر میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ جناب میں یہاں کو اگر ساتھ کرتا ہوں اور یہ ہی اس لئے کہ یہ جو عزادی اظہار کا مسئلہ ہے اس کے حلاف کوئی تو بولے اور کوئی تو بولے اور کوئی نہ کوئی فرمانی دے اب آپ نے یہ پوچھا کہ میں اکیلا کیوں بیٹھا ہوں کوئی میر ساتھ نہیں بیٹھا اس لئے آپ خود اندازہ لگا لیں اس نے گھرمی میں اور دیکھے آپ جب بیٹھے ہیں تو آپ کو اتازہ ہو گیا ہے کہ کتنا گرم ہے جو ہے جو جو خود بات کا فرش ہے اور یہ جو پیٹھا ہوں اور یہ جو پولیجن ہے اور جو درد ہے اوپر تکیرے کو نوڑے اور شام کو مچر کون اوپر ہے جو خیٹ سکے گا تو میں بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں حضرت میں ساتھ ہوں کہ حکومت یعنی کہ نیب نے جو گرفتار کیا ہوگا ہے پیر شکیرد احمان جو چیرمینہ جنگ کی ہوگی ان کو گرفتار کیا ہوگا ہے پلاود یعنی کہ جو پلاود تھا جس کو ترسی ہم کو جاب نواز شریف صاحب تھے اس قوقت کا جو یہ پلاود کا روڑا چل رہا ہے کہ اس سنسلے میں جو ہے نیب ان کو گرفتار کیا ہوگا ہے تو گراہ اس بارے میں تو نہیں پہلے تو بات یہ آجاتی ہے کہ یہ کوئی نواز شریف غیرہ نئے پلاود نہیں تھا یہ انہوں نے ایک پرائیویٹ بارٹ اس سن پیٹا دیا دوسری بات ہی آجاتی ہے ایک آدمی نے ان کے اقناب اپلیکیشن کی کی اور اس کی ویریفتار کی سٹیج تھی نیب کا قانون کالا قانون ہے ڈراغونین مدلو ہے اس کے مدابد بھی ہاں ویریفتار کی سٹیج ہے اس پر گرفتار بھی تکتے ہیں انہوں نے اپنے قانون کے خلافت دی اور گرفتار کر لیا اور کس لیے کیا؟ کیونکہ سزا دیں گے سزا دیں گے سزا کس بات کی؟ وہی ازادی ازہار کے ساتھ کہ آپ ازادی ازہار نہ مانگیں آپ یہ ترقید نہ کریں حکومت پر یہ حبر نہ چلائیں یہ سارا جو ہے آج وہ میڈیا تو آ رہی ہے کہ فلان چیز میں انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ اس طرح سے فلان حبر نہیں چلانی فلان ازہار نہیں نئی بات یہ ہوتا ہے فلان ازہار نے آج یہ ازہار بات کی ہے وہ نہیں چلانی کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ باقی ہوتی ہے جو خلافیں باقی ہوتی ہیں کوئی کریخ کے خلاف کوئی جیو خلاف جیے کے جو ہے بلکل جو ہے وہ اس پر شکریہ نہیں ہوتی تو یہ سارا جب جو چینل نہیں مانگیا جو آپ یا جو میڈیا ہوت جو ہے ان چیزوں کو نہیں ماننا اس سے خلاف یہ کاروائیاں کرتے ہیں ڈانک کے خلاف بھی جو ہے اب جنگ چیہوں کو اعداد کی تیادا اس کو معاملے پر کوئی دوسروں نے پکڑکے ہوتا ہے کہ اس سے بھی برسکتے ہیں میں جب بیٹھا ہوں تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ دوسروں کو اوصلہ ہو کہ جنات کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہمارے لیے بولنے والا ہے ہمارے لیے خوربانی دینے والا ہے اچھے خدا بنیر صاحب یہ بتائیں کہ ہر بار دیکھا ہے خود برنہ والا ہے کسی تھی کڑے لیڈر کے لیے یا جس طرح آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں چیئرمنڈوں اور جنگلیوں ہیں ان کے لیے آپ مجاز جائیں تو جو ہامجہ پر کھوڑے سکتے ہیں ان کے موضر ہیں ان کو فیلسی میں نہیں ملتے ہیں ان کو فیلسی میں نہیں ملتے ہیں اگر جس طاہلہ ہوں ان کو فیلسی میں جائیں ان کو فیلسی میں جائیں کہ میں ایک فوز کے لیے بیٹھا ہوں ایک شخص کے لیے نہیں اور وہ شخص اس کا سمبل بن گیا اور میں نے کہا ہے کہ اس کی کرکاری نے کیٹلس تک کا کام کیا اس معاملے میں فوز ہے ازادی صاحبت میں اس کے لیے بیٹھا ہوں جہاں تک یہ ہے کہ سیلیاں نہیں دیتے ہیں سیلیاں ملنی چاہیے جو کام کرتا ہے اگر آپ اسے کام لیتے ہیں تو آپ کو بار وقت سیلری دینی چاہیے چلے تھوڑے دس ملین بیٹھ نے لیٹھ ہو گیا باؤ گئی ہے اوڈروائز بلی چاہیے سپائل سر نہیں سر میرے سوچ دوست ہیں جنگیوں وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹھ میں کچھ شیلیوں کی پروبلمزیں لے گی آپ آکے رہے ہیں وہ دے رہے تھے مجھے نہیں میں نے بتایا نہ میرا جنگیوں سے کچھ طالت ہے نہ میں جنگیوں سے کچھ رابطہ ہے نہ بیشکر اور احمان سے کچھ رابطہ ہے نہ میں ان کی کینی پر بیٹھا بیٹھا ہوں جو ازادی صحافت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے جب میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ آپ یہاں پر میرش قیلو رحمان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نہ صرف میرش قیلو رحمان کے لیے بیٹھا ہوں بلکہ میں آج جتنے بھی صحافی ہیں میں ان کے لیے یہاں پر بیٹھ کے جو ہے اتجاج کر رہا ہوں تاکہ صحافت کو جس طرح پہلے ازادی تھی اسی طرح دوبارہ ازادی نیدے